بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عصد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عصد علی ویلاغ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست باخریت ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ آج کے ویلاغ کا کرتے ہیں جی آغاز بڑی مشکل سے بارش میں سفر کر کے دریائے جیلم پہ پہنچے ہیں تاکہ آپ کو فلڈ کی سیچویشن سے اگائی دی جا سکے بارشوں مسلسل کل سے بارش ہو رہی ہے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح اور بلاند ہو رہی ہے جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہم دریائے جیلم کی نئی بریج کے بلکل سامنے کھڑے ہیں آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں اور چاروں طرف کا ویو جو ہے وہ آپ کو کلیر کر کے دکھاتے ہیں دریائے جیلم کا پانی کی سطح بارشوں کی وجہ سے مسلسل بلاند ہو رہی ہے اور جو لوگ دریائے جیلم کے کنارے پہ آباد ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ وہ اپنے حفاظ تھی اقدامات مکمل رکھیں اگر بارشیں مسلسل ایسے ہی ہوتی رہی تو سلاب کا خطرہ اور بھی زیادہ ہے یہ کچھ خیمیں آپ کے سامنے ہیں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دریائے جیلم کی بلاند مقام تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے خیمیں وغیرہ لگائے تھے اب یہ بھی پانی میں تقریباً ڈوب چکے ہیں پانی دریائے جیلم کی چاروں اطراف میں نچلے مقامات پہ نکل چکا ہے اب جا کے آپ کو دریائے جیلم کی نئی بریج کے بلکل قریب جا کے پانی کا ویو دکھاتے ہیں یہ لیں ہم دریائے جیلم کی پول کے بلکل نیچے آ چکے ہیں یہاں سے آپ کو پانی کی سپیڈ کا اندازہ ہو رہا ہوگا مزید زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پانی کی سپیڈ جو ہے مسلسل زیادہ ہو رہی ہے تیز ہو رہی ہے بس یہ دریائے جیلم کے کناروں پہ لوگ واقع ہیں جنہوں نے دیرے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جو کھیتی باری کرتے ہیں مال مویشی جنہوں نے رکھا ہوا ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے حفاظتی انتظامات مکمل رکھیں ہم اس وقت بڑی خطرناک جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں بلکل پانی کے اندر لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی تعداد میں اسی سچویشن کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اب تھوڑا سا اور آگے بند کی اوپر جا کے نا تھوڑا سا آپ کو اور سائڈوں کا ویو بھی دیتے ہیں یہ تھی نیو بریج کا ویو اب ہم اول بریج دکھانے کے لیے آپ کو بند پہ آ چکے ہیں زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل بلاند ہو رہی ہے ساتھ کے جو ایریاز تھے جو ڈیرے وغیرہ تھے ان کی فصلوں میں پانی جو ہے وہ انٹر ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج میرے ساتھ میرے مامو ہیں جی مامو فضل اور بھی لوگ کافی یہی دریہ کا پانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس سائڈ سے دریہ نے پانی باہر نکالا ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کے جو ڈیرہ جات ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ وہ اپنے مویشیز محفوظ مقامات پر منتقل کر دیں تاکہ نقصان ان کا جو اینم مالی وہ کم سے کم ہو نیو بریج کے بلکل اوپر کھڑے ہیں جی دریائے جیلم کی پولیس کا حملہ بھی یہاں پہ حفاظ دیکھنمات کے لیے موجود ہے اور میکمان لائفٹاگ والوں نے بھی اپنا کیمپ جو ہے یہ بلکل نیو بریج کے اوپر ساتھ ہی لگایا ہوئے ہیں تاکہ کسی جانور کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے پانی یا سلاب کی وجہ سے تو اس کی ٹریٹمنٹ پر وقت کی جا جاتے ہیں ڈاکٹر زیشان صاحبی موجود ہیں باقی عملہ بھی ان کا سارا موجود ہے لوگ بھی کافی تعداد نہیں یہاں پہ جو موجود ہیں تو آج کے ولاگ کا کرتے ہیں جی اختتام اللہ تعالیٰ آپ کو ہستہ اور آباد رکھے جس جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب ضرور کر لے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ